بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں سب سے پہلے درخواست آپ سے وہی کہ اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے بتائیے کہ کہاں خامی ہے کہاں کوتا ہی ہے کہاں امبروف کرنا ہے تو ہم اس کو ضرور شامل کریں گے ساتھ ہی الگ نیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دونوں جگہ دبا دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے کیا کہوں گا تیری مہربانی اب اس ویڈیو کی موضوعات کی بات بڑی حیران کن چیز ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان میسٹر جسٹس آزی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم جنیشل کامسل کی کارروائی کے دوران جو درخواست گزار ہیں میسٹر جسٹس سردار تاریخ مسعود کی خلاف آمنہ ملک صاحبہ ان سے جو بات کی وہ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو دھمکی ہے ابھی میں اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے اس کی ریپورٹنگ جو ہو رہی ہے رکھ دیتا ہوں بڑی حیران کن چیزیں ہیں ان کی بات کریں گے اس کے ساتھ سپریم گورڈ آف پاکستان کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب انہوں نے سپریم جنیشل کامسل میں جو کارروائی ہے ایک تو سردار تاریخ مسعود صاحب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس سے بھی پہلے کارروائی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف تو مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ان کی جانب جب چیلنج کر دی گئی ہے سپریم گورڈ میں سپریم جنیشل کامسل میں کارروائی کو انہوں نے سپریم گورڈ میں چیلنج کر دیا ہے اور پاکستان کے تگڑے ترین پاکستان کے مہنگے ترین وکلہ جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں مظاہر علی نقوی صاحب اس کیس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہونے جا رہی ہے اور ساتھ ہی غیر قانونی غیر آئینی زائد المیاد وزیر آزم انوار الحق کاکر نگنا وزیر آزم نگنا وزیر آزم صاحب جو ہیں انہوں نے سلیم خان صافی صاحب کے شو میں جو بات کی ہے اس پر پھر میں نے کچھ سینئر آر بی آفسر سے بات کی اور اب وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس آف فاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی کے دوران کیا کہتے ہیں دیکھئے کسی بھی جج کو جب ہڑانا ہونا تو اس کے لیے ایک باڈی ہے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل یہ ہم پہلے بھی بار بار بات کر چکے ہیں تو یہ سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل ہوتی ہے اس باڈی میں شکایت جاتی ہے اور اس شکایت کو سنا جاتا ہے وہاں پر بھی کیس چلتا ہے نوے اور جب کیس چلتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ جج کے خلاف جو شکایت ہے وہ درست ہے تو پھر صدر مملکت کو بھیجا جاتا ہے کہ اس جج کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے صدر دستخط کر دیتے ہیں جج اپنے عہدے سے فارغ ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے تو وہاں مظاہر علی اکبر نقری صاحب ان کے خلاف شکایات آئیں اور ایک سزائیت شکایات آئیں دس شکایات تو پھر وہاں پر ان کے خلاف اور ساتھ ہی سردار تاریخ مسعود صاحب سپریم جیوڈیشل کانسل کے رکن ان کے خلاف جو ہے یہ شکایات آئیں وہاں پر آمنہ ملک صاحبہ جو ہیں ان کو بڑی ٹھک ٹھاک جھاڑ پڑی ہے چیف جسٹس صاحب سے خاضی فائد جسٹس صاحب سے بلکہ جھاڑ کیا پڑی ہے میں اس کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جن رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے مریم نواز خان جیو نیوز کی رپورٹریں سپریم کورٹ کو کور کر دی ہیں انہوں نے جو الفاظ لکھے چیف جسٹس کے بقول آمنہ ملک کے یا آمنہ ملک اندر سے آ کر بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کہتی ہیں کہ وہاں بھیج دوں گا جہاں سے واپس بھی نہیں آ سکیں گی خاتون آمنہ ملک کے مطابق یہ الفاظ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جیوڈیشل کانسل کے اجلاس میں انہیں کہے جسٹس سردار سپریم جیوڈیشل کانسل میں انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا رہا آمنہ ملک خود یہ بتاتی ہیں کہ اجلاس میں ان سے ججیز نے تابر توڑ سوالات پوچھے کہتی ہیں مجھے کہا گیا کہ اگر یہ نہ بتایا گیا کہ جسٹس سردار تاریخ کے خلاف دستویزات کہاں سے حاصل کی تو یہاں سے نہیں جا سکتی یہ ہوا ہے اس سے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ سپریم جیوڈیشل کانسل نے جسٹس سردار تاریخ مسعود کے خلاف آمنہ ملک کا شکایتی ریفرنس خارج کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی ریفرنس آئے تھا صدر نے بھیجا تھا عارف الوی صاحب نے یعنی حکومت نے صدر کو بھیجا صدر نے آگے بھیج دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابتدہ میں دو جج صاحبان کی جو رائے تھی بعد میں وہ بھی بدل گئی تھی سرینہ عیسیٰ صاحبہ عدالت آئی تھی اب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو امانت گشکوری صاحب نے ریپورٹ کیا جسٹس سردار تاریخ مسعود کے خلاف شکایت کرنے والی آمنہ ملک کہتی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تمہیں وہاں بھیجوا دیں گے جہاں سے واپس بھی نہیں آسکو گی اب صدیق جان دیگر کورٹ ریپورٹرز وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دوست سردار تاریخ مسعود صاحب کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک خاتون کو یہ بات کر رہے ہیں یہ دھمکی ہے اور یہ درست رویہ نہیں ہے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان سے بندہ کچھ سوال پوچھے کہ ایک سردار تاریخ مسعود صاحب کے خلاف ریفرنس ہو یا مظاہر نقوی صاحب کے خلاف اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ کارروائی کو چیلنج کر دیا یا ایسے ہوگا ویسے نہیں ہوگا میں تو گئتا ہوں سردار تاریخ مسعود صاحب کے خلاف مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا ہے جس طرح سے آپ وہ جو پریکٹس اور پروسیجر والی کارروائی براہ راست دکھا رہے تھے نا یہ دکھائیں یہ قوم کو براہ راست دکھائیں آپ کے خلاف آئے سردار تاریخ مسعود کے خلاف آئے مظاہر نقوی کے خلاف آئے دکھائیں یہ ہمارے عجیب ڈرامے بازی ہے ہمارے پارلیمان میں بھی ہوتا ہے آئی ایم ایف نے بھی پوچھا تھا تو کہا دا جی ہم بیوروکریسی کے دے دیں گے آپ کو تمام اساسے وغیرہ سب چیزیں لیکن ہم جرنیلوں کا نہیں دیں گے اور ہم ججز کا نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے ان کو یہاں سے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں سب ستہ تنخواہیں ملتی ہیں ان کو یہاں سے مراد نہیں ملتی ہیں ان کے لیے جو شاندار آفیسز ہیں سب کچھ ہے یہ قوم کے پیسوں کرنے گے وہ قوم کو جواب دیں گے سب سے جواب مانگ لیں گے ججز قوم کو جواب نہیں دیں گے ہمارے جرنیل جو ہیں اور ہماری فوج کے جو بڑے ہیں وہ احتساب کے اس ادارے میں احتساب کے اس ادارے میں یہاں اس انکوائری میں اس انکوائری میں جی آئی ٹی میں شامل وہ جواب نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے جواب بعد میں پھر خبریں آتی ہیں جنرل باجوا کے قریبی لوگوں کے احساسے اتنے اس کے احساسے اتنے اس کے احساسے اتنے تو یہ تو ہمارے سیاستدان بھی باقاعدہ ڈھیلے نکلے کہ کریں اپنے آپ کو بھی احتساب کیلئے پیش کریں اور جرنیلوں کا بھی احتساب ہو ججز کا بھی احتساب ہو صحافیوں کا بھی احتساب ہو کوئی بھی احتساب سے بالا کیوں ہو یعنی مظاہر نقوی صاحب کہ ان کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے نکال کے باہر کریں سردار تاریخ مسعود کے خلاف ثابت ہوتا ہے نکال کے باہر کریں مگر یہ کہ تمہیں وہاں بھیجوا دیں گے واپس نہیں آسا کھو گی بتاؤ دستویزات کہاں سے لائیں یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارا تو خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے حلف کے موقع پر اپنی اہلیہ کو کھڑا کیا میں نے کہا تھا منتقی مزاج بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی عورت کو عزت دی کیا کیا ہے پچھلی کچھ عرصے میں چیف جسٹس بننے کے بعد وہ جو پریکٹس این پروسیجر والا معاملہ وانی ٹی فور تھوئی آئین کی چیز ہے اس کے بعد جب یہ بتایا گیا کہ جناب یہ تو آئین کی چیز ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا نہیں جی نیت تو اچھی ہے بھلے نمبر نہ ہو تو آپ نیت پر فیصلہ کریں گے یا قانون پر فیصلہ کریں گے پھر دھرنا فیض آباد کا آپ تحرور قادری کو ڈسکس کریں نوے دن میں انتخابات کا کیس ہے آپ عارف الوی کے پرانے معاملے پر چلے گئے اب آپ دھرنا ہو رہا ہے فیض آباد کا ڈسکس آپ کہتے ہیں فیض آباد کے دھرنے کا فیصلہ ہو جاتا تو نو میں ہی نہ ہوتا تو پھر مارڈر ٹاؤنڈ کا فیصلہ ہو جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اگر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر اسی طرح سے چلیے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں سیاسی تقاریر ہوں گی یہ مجھے نہیں پتا تھا پھر یہی قاضی فائد جیسے آپ جو ہیں انہوں نے جب جب سینئر پیونی جج ہوتے ہوئے جب جب جو جو خطوط لکھے یعنی آپ لکھ رہے ہیں ریجسٹرار کو یا چیف جسٹس کو یا صدر آریف الوی کو وہ چار ریپورٹرز کی پاس ہوتے تھے خطوط اور وہ میڈیا پہ جاری ہو جاتے تھے یہ کیسے ہوتا تھا آریف الوی کو آپ نے لکھا اس کے پاس موجود ہوتا تھا تو یہ ابھی سمی ابراہیم صاحب نے ریپورٹ کیا تھا شیخ رشید صاحب سے جو رویہ تھا عدالت میں وہ کہتے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا وہ رویہ دیکھ کر تو قاضی فائد جیسے آپ ٹھیک ہے کسی کے خلاف بدنیتی پر اپنی ریفرنس بھی آ سکتا ہے لیکن ثابت کریں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جب آپ وہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے کہ درخواست لانی والے کو کہیں گے کہ تمہیں جانے نہیں دوں گا وہاں بھیجوا دوں گا جہاں سے واپس نہیں آگی یہ عدالت کا رویہ ہوتا ہے یہ جج کا رویہ ہوتا ہے جج انصاف دیتا ہے جج دھمکی تھوڑی دیتا ہے جج انصاف دیتا ہے لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے یہ تو بہت ہی عجیب ہے اور اگر ان خاتون نے غلط کیا ہے تو ان خاتون کو پھر بتائیے کہ یہاں پر یہ غلط کہہ رہی ہیں یہ بھی ثابت ہونا چاہیے بہرحال جسٹس مظاہری لیگ پر نقوی صاحب ان کے خلاف جو ریفرنس ہے انہوں نے سپریم ڈیوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیا ہے اور بڑے تگڑے وکلا ان میں دیکھئے سردار لطیف خوصہ صاحب شامل ہیں سب سے بڑا نام ان میں خاجہ حارس شامل ہیں مختوم علی خان صاحب شامل ہیں ان میں علی زفر صاحب شامل ہیں سید علی زفر صاحب تو یہ تگڑے وکلا ہیں یہ کیس لڑیں گے اب مظاہر نقوی صاحب کا اور یہ معاملہ چلے گا میری سپریم گوڈ کے ریپورٹر دوستوں سے بات ہوئی جو جانتے ہیں اس کو ان کا ہی کہنا ہے کہ یہ کیس چلے گا اور یہ وکلا جو ہے اس کیس کو لڑیں گے اور دلچسپ ہونے والا ہے کہ یہ کس طرح سے چلتے ہیں اب مظاہر علیہ نقوی صاحب میں بھی ہوئی کام کیا وہ کہتے ہیں جی میرے خلاف یہ جو ریفرنس ہے یہ جو کارروائی ہے یہ عدلیہ پر حملہ ہے یہ ہمارے عجیب ڈراما ہے عدلیہ پر حملہ ہے نہیں جناب آپ سے جواب مانگائے آپ سے جواب مانگائے آپ جواب دیجئے اب یہ جو کہا جا رہا ہے نگی جی سردار تاریخ مسعود کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے تو پھر مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں بھی یہی عدالت فیصلہ کر دے بدنیتی پر مبنی ہے عطا تارد لے کے بیٹھا ہوا ہے عمران خان کے مخالف وکلا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس بات کا بھی فیصلہ کر دیجئے کہ یہ بھی بدنیتی پر مبنی ہے اس کی نیکنیتی کیسے جانچ لی گئی اور اس کی بدنیتی کیسے جانچ لی گئی تو فیصلہ ہونے دیجئے بیچ میں اس کی نیتوں پر فیصلہ اس طرح سے مت کیجئے ہم جاننا چاہتے ہیں یہ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا احتساب وہ قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے یہ ایک طرف کر دیا جائے ایسے کر کے یہ نہیں ہو سکتا نہ ہی ہونا چاہیے یہ بلکل کیا جانا چاہیے کہ اس کا فیصلہ ہو پوری قوم کو اس طرح کے ہر معاملے میں فیصلہ چاہیے اب اس کے بعد میں آپ سرس کروں کاکر صاحب نے انٹریویو دیا سلیم خان صافی صاحب کو جیو نیوز پرجرگاہ میں اور اس کا ایک جو حصہ ہے اس کے حوالے سے مجھے آپ سے بات کرنی کاکر صاحب جو ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں آج بھی کہ اگر چوکی پر جو سپاہی بیٹھا ہوا ہے بندوق اٹھا کر اس کے پاس احتجاج کے لیے اگر اب جائیں گے تو وہ آپ پر گولی چلا دے گا جو چوکی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس احتجاج کے لیے جائیں گے تو وہ آپ پر گولی چلا دے گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں نو مائی کو فوج نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ورنہ اگر ان کی جانب سے گولی چلتی تو کاکر صاحب کہتے ہیں کہ میری نظر میں جائز ہوتا یعنی کاکر صاحب کی نظر میں وہ جائز ہوتا اگر نو مائی کو گولی چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فوجی کی تربیت ہے بنیادی تربیت جو اس کی طرف آئے گا وہ اس پر گولی چلائے گا کاکر صاحب اتنا فوجی نہیں ہے اس لیے مت بولیں فوجیوں کو بدنام مت کریں فوج کو بدنام مت کریں کیونکہ دیکھیں یہ فوجی کی جو بنیادی تربیت ہے نا کہ جو اس کی طرف آئے گا گولی چلائے گا وہ ہے سرحت پہ بھارت کی سرحت پہ افغانستان کی سرحت پہ ایران کی سرحت پہ وہاں سرحت پہ اس کی تربیت ہے یہ یہ تربیت اسے شہروں میں جب وہ ڈیوڈی دی رہا ہوگا آبادیوں کے درمیان تو یہ اس کی تربیت نہیں ہے اس سے پھر میری بات ہوئی باقاعدہ طور پر سینئر فوجی افسران سے ریٹائر فوجی افسران سے انہوں نے کہا نہیں جی سبجیکٹ ہوتا ہے باقاعدہ یوں سمجھ لیجیے ٹریگر کنٹرول تو ٹریگر کنٹرول باقاعدہ فوج میں سکھایا جاتا ہے اس سپاہی کو خاص طور پر جو شہری آبادیوں کے درمیان وہاں پر اپنی ڈیوڈی دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہ بھی ایسے اٹھائیں گولی چلا دے انہوں نے کہا نہیں یہ فوج میں نہیں ہوتا تو انوار اللہ کاکڑ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ککھ نہیں ہے لیکن آپ شہ صدہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں غلط بتا رہے ہیں دوسرا ہمارے ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جائز ہوتا ہمارے ہاں سے پہلے ہوا ہے جب عمران خان صاحب دوہزار چودہ والا دھرنا لے کر آئے تھے تب میاں نواز شریف صاحب نے ریڈ زون جو تھا فوج کے حوالے کر دیا تھا تو گولی نہیں چلی انہوں نے کہا نہیں جی آپ یہاں پر مت آئیں انہیں نمارتوں پر رہباری ذمہ داریاں آئیں مت آئیں تو گولی نہیں چلائی جاتی شہریوں پر اس سے پہلے کئی بڑے مواقع پر گولی نہیں چلائی گئی تو یہ ہوا ہے ایسی بعض انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان میں گولی چلائی جاتی ہے اب جو سرحد سے اندر ہوتا ہے جیسے آپریشنز ہوتے ہیں ضربِ عزبے رد الفساد ہے تو ان آپریشنز میں گولی چلائی جاتی ہے کیونکہ وہاں آپ امن دشمنوں کے خلاف بڑسرے پیکار ہوتے ہیں وہاں گولی چلتی ہے اب اسی طرح سے جب آپ بلوچستان میں یہ جو تنظیمیں ہیں جو بھارت کے علیکار بنے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہاں گولی چلتی ہے اب یہ سرحد کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ مقصوص حالات ہوتے ہیں ان میں گولی چلتی ہے مگر یہ جو آپ کا اگر سب آبادی کی درمیان بات کر رہے ہیں تو یہ بات آپ جس طرح سے پوری قوم کو اپنے لمس کی بچے سمجھاؤ گا کہ آپ کہیں گے میرا چندہ مجھ سے کہے گا میں بڑے بڑے فیصلے کابینہ کی بریفنگ میں لیڑ بھی ہو جاؤں گا تو یہ کابینہ کی بریفنگ مت سمجھیں اس کو پوری قوم کو وہ لمس کی بچے مت سمجھیں آپ سے وہ بچے ہنڈل نہیں ہوئے تھے تو سلیم خان صافی صاحب جو ہیں وہ چونکہ انٹی عمران خان ایک انداز میں چلتے ہیں تو انہوں نے اس پر کچھ آپ کے ساتھ دھنگ سے کی نہیں ورنہ ہوتا ہی ہے کہ وہ آپ سے جواب مانگتے دوسرا آپ یہ جو باتیں ہی کر رہے ہیں یہ باتیں ہی کرنے کا آپ حق رکھتے ہی نہیں ہیں نوے دن گزر چکے آپ زائد المیاد وزیراعظم ہیں اور زائد المیاد وزیراعظم اب سپریم گوڑ نے مان لیا کہ جی آٹھ فروری کو انتخابات اب اس پر بھی بس سے سوال یہ نشان اٹھ رہا ہے تو ہے انتخابات کروانے میں تعاون کروانا اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو آپ دنیا بھر یہ چکر لگا رہے ہیں ٹیلیویجن انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں یہ آپ کے پاس منڈیٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں